ڈاکٹرہ کت ہے میری مدد کیجئے میں بھی تمہارے سے ڈاکٹر مند چاہتی ہوں میری بڑی 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 ڈاکٹر مند کو سب کی حیرت کروں گی ہماری حیرت کریں اسلام علیکم ناظرین میں ریاست علی خان ٹیم روٹی باسکٹ کی جانب سے آج ہمیں یہاں پر کال آیا تھا کہ مشراباد سے کہ ایک گھر میں ضرورت مند لوگاں ہیں ان کے لیے راشن کٹ کی ضرورت ہے تو میں ہماری ٹیم اور ہمارے بھائی خالد بھر راشن کٹ لے کے مکمل طور پر اس گھر میں پہنچے تھے مشراباد بڑی مجید کے بعد مگر اس گھر میں جانے کے بعد ان کے گھر کی داستان سن کر ہم تو ہم آپ جی تمام سننے والے بھی رو پڑیں گے آج سے تقریباً بیس سال پہلے افتخار علی کی شادی اعتقاد بانوں سے ہوئی تھی ان کے گھر میں اللہ نے چار اولادوں سے نوازا سب سے بڑی بیٹی جو اٹھارہ سال کی ہے آئی پی سی کمپیٹ کر چکی ہے کم مارکس ہونے کی طرف سے نیٹ میں سیٹ نہیں ملی اس کے بعد جو ہے بریرار سفینہ ظلفے خار علی اور زبینہ نینہ یہ تینوں کی داستان ایسی ہے آپ سن کر آپ بھی رو پڑیں گے جیسے ہی یہ بچے پانچ سے چھ سال کی عمر میں پہنچتے ہیں ان کی صرف اتنا حصہ یعنی کہ منڈی کام کرتی ہیں نیچے کا پورا حصہ پیاریلائس ہو جاتا ہے وہ نہ اپنا ہاتھ ہٹا سکتے ہیں یہ تو اتیاد بانو کا اللہ نے ازمائشوں کا دور رکھا ہے جو اس طرح سے اتیاد بانو سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پورے ہسپیٹلز پورے ڈاکٹرز کے پاس بتا چکی ہے لیکن اس کا علاج یہ لا علاج بیماری ہے ہم جتنے بھی انجیو سے جتنے بھی بڑے شوشل ورکر سے جتنے بھی ڈاکٹر سے جو آگے بڑھ کے راہ لیلہ میں کام کرتے ہیں یہ نیچے دیا گیا ہوا نمبر اتیاد بانو کا ہے آپ ان سے کال کریں آئیے اتیاد بانو سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کی داستان کے لیلے والیکم سلام جی یہ آپ کی شادی افتیخال علی صاحب سے 20 سال پہلے ہوئی تھی پھر یہ بچوں کے حالت کیسا ہو بچے اچھے پیدا ہوئے جب اچھے شدے پانچ سال تک پانچ سال کے بعد ہلو ہلو گرنا سب بچوں کے لیلے سا نارمہ بھاگنا نہیں کھوڑنا نہیں کچھ نہیں ہاتھ پیر کو ہاتھ لگا کے اٹھنا ایسے چھوٹے ہوتے گرتے گئے تھکھا لگ کے ایسے اچانک دواخن بہتا ہے تو نیچل پکتے راکٹر صاحب بولی تو یہ پانچ سال تک بچے نارمال بچوں کی طرح کھیلنا کھوڑنا سب کر سکتے ہیں نہیں ویسا سب بچوں کے سا نہیں کرتے ہیں مار اچھے شاتے تھے اتنا زیادہ کھولنا بھاگنا سیڑھا بھاگنا اچھے شاتے تھے مطلب تو زیادہ وہ سب بچوں نہیں سکتے تھے اور یہ کیا بھولتے تھے پھر پانچ سال کے بعد ڈاکٹر اس کو باتا ہے تو ڈاکٹر بیماری کا علاج کچھ بولے ہاں باتا ہی باتا ہے تو نائے ان کا علاج نہیں ہے یہ بیماری کا علاج کائی بھی نہیں ہے یہاں کیا امریکہ میں بھی نہیں ہے بولے تو یہ بچے جب پانچ سال کے ہو جاتے تو ان کو پرابلم کائیسا شروع ہوتا اور ان کے بعد اس کے بعد اب یہ جیسا کہ آپ کی بیٹی ہے انہوں کیا پوزیشن پہ اب انہوں بہت اس پہ آگئے اب ان کو ہاتھ پر تو پھوٹین سال نے اٹھ رہا کچھ بھی نہیں کر سک رہا اب بیٹھا ہے تو ایسا ایک گھنٹہ پیٹھتے اس کے بعد ذرہ بھی دھککا دھککا لگات گر جاتے کچھ بھی کام کے نہیں ہونے پانی تک بھی نہیں پی سکتے کچھ آ تو کچھ آتے بھی نہیں ہونے کچھ بھی نہیں مچھر بھی کٹا تو مچھر کو بھی ہوا سے تھوک بھی نہیں سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے موسیقی مریار سفینہ جو اٹھارہ سال کی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیہ اسلام روزہ ہے آپ ہاں کتے روزے چلیں چھے ہوئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گئے کچھ بلنا چاہ رہے ہیں ہمارے ہاں ہمارے کتے ہیں میری مدد کیجئے میں بھی تمہارے سے داکٹر مندنا چاہتی ہوں میری بری بر داکٹر مند کو سب کی حرک کروں گی ہماری حرک کریں تو جی بہت بہت میری بہت میری بہت میری دعا کیجئے تو ناظرین یہ تھی افتخار علی اور اتیاد بانو کی زندگی کی داستان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے بیس سال کے بعد ان کی شادی بھی چاروں بچوں کی ان کی تین بچوں کی حالت ایسے ہو گئے ہم پھر ایک بار عدیبان گزارش کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی بڑے ڈاکٹر سے جتنے بھی انجیو سے آپ سب لوگ نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریے اور ان معصوموں کی ایسی مدد کریے یہ علاج پورے ہندوستان میں کئی نہیں ہو رہا ہماری آواز جاں تک پہنچ رہی وہ سب لوگ ملکے ان لوگوں کی ہلپ کریے ان لوگوں کو پھر ایک بار پیروں پہ کھڑا آئیے ان کے جذبے کو سلام یہ لوگ ایسے کنڈیشنز میں روزے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے رجوع ہے کہ پھر ایک بار اپنے پیروں پہ کھڑے اور بڑے ہو کے ڈاکٹر میں آپ کی بیٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس گھر کے مالی حالت کافی 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 پریشان ہیں کیونکہ یہ افتخار علی صاحب جو ہے وہ ڈیلی ویجز کے لیبر ہے جیسا کہ مشراباد میں چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا وہ وہاں پہ ڈیلی کاروبار پہ جاتے تھے لیکن چمڑے کا کاروبار برخاص ہو گیا اس کے بعد لوہی کی منڈی میں کاروبار کو جاتے تھے لیکن یہ پھر ایک بار ازمائش کے دور میں آگئے اور ان کے آنکھوں میں موتیاں اتر چکا اس گھر میں دو وقت کی روٹی کے بھی مصیبت ہے ہم پھر ایک بار تمام چاہنے والا سے گزارش کرتے ہیں کسی کے ہاتھ کو اس گھر میں پہنچانے یا راشن پہنچانے کے لیے مد دیجئے آپ خود اپنے پرسنل ٹائم نکال کر واسطے اللہ کے اس گھر میں جائیے اس گھر والوں کی مدد کے لیے ہماری تہہ دل سے گزارش ہے آپ لوگ پھر ایک بار جائیے اور ان گھر والوں کی مدد کریے اس گھر میں کافی ازمائشوں کا دور چرہ رہا ہے یہ مشرابات میں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ان کے علیہ آگے چڑھ کے مدد یہ ہمارے سکرین پہ جو آ رہا ہے وہ اتخاذ بانوں کا اکانڈ نمبر ہے سل نمبر ہے آپ اتخاذ بانوں کے گھر پہنچئے یا کال کریے اور ان کے اکانڈ میں اگر آپ پیسے وغیرہ کچھ بھی مالی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اتخاذ بانوں سے کنفارم کریے اور ان کو مدد پہنچائیے اپنے دوست ریاست علی خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ